موسیقی 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 آپ نے ماضی میں اپنی مہارت اور قابلیت کو خوب ثابت کیا ہے بس فوری طور پر اس عذاب سے کھرے ہوئے کی دلخراج آواز کر سکتے بات کیجئے یہ جو سب کو پریشان کر رہی ہے اس حیوٹناک آواز کے ہوتے ہوئے ہر دشمن کی ضربت کی روک تھام نہیں کر سکتے اٹھ جا منوش شخص تجھے ایک ہزار دفعہ بھی مار دیا جائے تب بھی تیری حیما کا تو نہیں مارا جا سکتا امیر کیا اجازت ہے کہ حکیر کچھ اظہار رائے کریں اظہار رائے کس بارے میں اس افسوسناک اور مضاہکہ خیز واقعے کے بارے میں مضاہکہ خیز کہاں سے مضاہکہ خیز معافی چاہتا ہوں شہزادے جان لیجیے کہ عوامن ناس اس دم کٹے عرب کا قصہ سننے کے بعد ہم پر اور ہماری سوچ پر خوب ہسیں گے اگر کوئی ذرا سا بھی مختار کو جانتا ہو تو تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس کے لشکر میں عرب اور عجم کا فتنہ کھڑا کرنا پتھر میں کیل ٹھوکنے کے برابر ہیں وہ بھی ایک ابو عمرہ جیسے اجدائے کے ہوتے ہوئے اس کے علاوہ کوئی بھی لڑائی اس وقت کارساز ہوا کرتی ہے جب دونوں جانے ایک جتنی قدرت ہو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ مختار کے لشکر کی اکثریت عجم حضرات کی ہے عرب اقلیت میں ہے فرض کریں کہ یہ جال زائے نہ ہوتے اور عرب اور عجم میں جھگڑا ہو بھی جاتا پھر بھی مختار کے لشکر کو کوئی خاص نقصہ نہیں پہنچتا جناب بنہور ایک ایسی شخصیت کے آمین ہے جن کی قدر کرنی چاہیے اب تک آپ اور آپ کی حکومت کی خاصی خدمت کر چکا ہے مگر وہ نوجوان اور شورت کا خواہ ہے ہم خیالی نوجوانوں کی خاصیت ہے اگر اگلے حملوں کے سلسلے میں امیر ان حقیروں کی رائے پر توجہ دیں تو نقصان نہ اٹھائیں گے عرب اور عجم کی لڑائی کا نقصہ میں نے کھیچا تھا اور جناب بنہور کو صرف اس کی ذمہ داری سوپنگ ہوئی تھی آپ کے بقول یہ مسئلہ کا ہر لحاظ سے ہمارے لئے ضروری تھا جس قدر دشمن ہمیں اور ہماری چالوں کو کمزور اور بچکانہ سمجھے ہمارے لئے اتنا اچھا ہوگا وہ کیسے زیادہ وضاحت کے معاملے میں مجھے معاف کیجئے بہتر یہی ہوگا کہ جنگ کے اصرار نتیجے پر پہنچنے تک پوشیدہ ہی رہیں اس قوم کا حقینا بھی حجیر اتنا عرب اور عجم کا ڈھول پیٹیں گے کہ ہمیں مختار کی نظر سے گرا سننے والے کو اقل مند ہونا چاہئے اس قدر محلب محلب کی باتیں اڑی ہوئی مجھے تو لگتا تھا کہ کوئی دومو والا ازدہا ہوگا جس کے ایک موہ سے آگ نکلتی ہے اور دوسرے موہ سے عمر و آس کی باتیں لیکن یہ نامر کھلاری تو چڑیا کسا دماغ رکھتا ہے اگر مختار کے لشکر میں عرب اور عجم میں جدائی پڑھنے والی ہوتی تو ابن مرجانہ کبھی ابن زبیر کیلئے بازی چھوڑ کے نہ چاہتا محلب تو کچھ زیادہ ہی خام خیالی رکھتا ہے افسوس ہوتا ہے مصرق کے حال پر جو ایک ایسے شخص کے باتوں پر کان دھرکا ہے کیا آگیا سکتا ہے مجھے تو ڈر ہے کہ یہ سب کوئی مفیہ چاہتا ہے میں نے تو مولا علی کی عادلان حکومت کا رن دیکھ لیا مختار اس سے عدل و انصاف کی تقلید کرتا ہے ناممکن ہے کہ وہ دشمن کو اس کھیل میں جیت نہیں دے عجم مختار کے فیلائی ہوں ہم نے اپنی جان پر ان کی بیت کی ہے موسف اور محلق کی جان غیر سنجی رکھا ہے مجھے اب یقین آیا کہ مختار کی رائے زبیریوں کے بارے میں حقیقت پر مبنی تھی وہ لوگ دھوکے اور بناوٹ کی نسل ہیں ان کے ہر کردار پر شک کرنا چاہیے رک جاؤ محلق بیٹھو دشمن کی چال کچھ سمجھ میں آئی تمہیں کیا تم سمجھ گئے کہ بن شمید ایک کبھی نہ ہارنے والا رقیب ہے اب کس سم سے اس پر حملہ کرو گے دین اور شریعت کی سم سے اس کی اردوگاہ کی طرف ایک ایسا سفیر بھیجو جو شریعت سے بقوفی واقف ہو اور نامبر ترین جنگ جو بھی ہو اسے کہو کہ بن شمید کو یہ سمجھائے کہ مسلمانوں کے قتل عام کی اس جنگ میں پیش قد بھی نہ کرے عباد عباد ابن حسین شریعت پر بھی مسلط ہے اور فانون جنگ کے معاملے میں بھی ایک عجوبہ ہے منظور ہے عباد کو خاص طور پر یہ تاقید کرنا کہ وہ بن وحب کی موجودگی میں ہی بن شمید سے پات چیت کریں بن وحب ہم میں نے سنا ہے کہ بن وحب اور بن شمید دونوں بہت گہرے دوست ہیں گویا بھائی چارے کا عقد کر چکے ہیں بن وحب ہماری طرح ہے عرب کی قوم کو عجم سے بردر جانتا ہے عجموں کے احساسات مختار کے نسبت کسی بیٹھے پانی کی بہتی ہوئے نہر کے مانند ہیں اگر یہ لوگ جوش میں آ جائیں تو ہر بڑے سے بڑے صد درہ کو ویران کر سکتے ہیں کس سوچ میں گم ہو معافی چاہتا ہوں امیر میں آپ کی طرح نہیں سوچتا ہوں کس بارے میں عجموں کے بارے میں جب کسی کا دائیں ہاتھ اس کی فکر کا مخالف ہو تو کیا نتیجہ نکلتا ہے دماغ حکم دیتا ہے کہ دشمن کے سر پہ مارو اور ہاتھ اپنے سر پہ مار دیتا ہے میں سنجیدہ ہوں امیر عجموں کے مختار کے مطالق احساسات صرف مبالغہ ہیں اور شاید دکھاوا بھی وہ لوگ مختار کی نوکری کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہی اپنے پرانے زخموں پر مرہم لگا سکتے ہیں کیسا پرانا زخم کون سا مرہم قادسیہ میرے بھائی قادسیہ وہ لوگ مختار پر اس لیے فیدہ ہو رہے ہیں تاکہ اس طرح سے عربوں سے قادسیہ کا بدلہ لے سکے استغفار کرو بندہ خدا اگر میں تمہیں جانتا نہیں تو ضرور یہ سمجھ لیتا کہ دشمن کے بھیجوے آدمی ہو تم عجم سلمان فارسی کے وارث ہیں وہ لوگ مختار کی عدالت کے عاشق ہیں جو کہ ہماری مولا علی کا طریقہ ہے ہاں خدا کرے ایسا ہی ہو مجھے تو حیرت ہے کہ یہ سوچ تمہارے دماغ میں کیسے آ گئیں تم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ چکے ہو کہ عرب اور عجم کے جھگنے میں جو کہ دشمن کا فتنہ تھا ابو عمرہ نے کیا کارنامہ دکھایا آئے آئے میں ابو عمرہ کے چال چلن کو دیکھ کر ایک ہزار دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کے ہر عمل کے پیچھے ایک راز چھوپا ہوا ہے میں حجر ہوں امیر حباظ تم نے وہ واقعات سنے جو بھی پیش آئے تھے جی امیر آپ سے کیا چھپانا مجھے بہت ہی حیرت ہوئی توقع نہ تھی کہ محلب اس طرح اندیلے میں تیر چلائے گا محلب نے تیر صحیح جگہ چلایا ہے مگر دشمن ایک ہوشیار اور ذہین رقیب ہے بن شمیت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ مختار جیسے شخص کا تربیت یافتہ ہے میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم صلح کے سفیر بن جاؤ اور کچھ ایسا کر دکھاؤ کہ بن شمیت اپنی غلط شریعت پر شک کرنے لگے امید کرتا ہوں کہ امیر کے حضور میری عزت رہ جائے تم یہ کر سکتے ہوئی بات بن شمیت کا ایک مشیر ہے جس کا نام ہے بن وہاب جو عربی رگے رکھتا ہے سنا ہے ہر وقت وہ دونوں ساتھ ہی رہتے ہیں اگر وہ نہ ہوا تو شرط رکھ دینا کہ وہ تمہارے اور بن شمیت کے مذاقرات میں موجود ہو جاؤ امیر کا حکم سر آنکھوں پر حقیقتا سفیر سلے ہو یا ہماری لشکرگاہ میں جاسوزی کرنے آئے ہو جناب بن شمیت کیا میں نے آپ کی کوئی توہین کی نہیں تو پھر آپ اپنے مہمان کی توہین کیوں کر رہے ہیں کیا ہم نے آپ کی توہین کی ہے میں مصف کے لشکر کے بڑے عدیداروں میں سے ہوں مجھے جاسوز کا نام دینا میری شان و منزلت کی توہین نہیں ہے کیا اے سلہ کے سفیر آپ ناراض نہ ہوں انہیں علم غائب پر بھی دسترس نہیں اور دماغ پڑھنا بھی نہیں آتا لہٰذا آپ کی پیشانی دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کا احدہ کیا ہے سمجھ رہے ہیں نا چلیے اصل موضوع پر آتے ہیں آپ کا پیغام کیا ہے یہ جنگ مسلمانوں کے مفادات کے خلاف ہے آپ لوگ سبیری خلیفہ کی بیعت کر لیجئے اور اس گناہ کبیرہ کے مرتقب نہ ہوں مرحبا مرحبا واقعاً امت مسلمہ کے لیے فکر مند ہونا بڑا عجر رکھتا ہے جہاں تک مجھے امیر مختار نے مکہ مکرمہ میں خلیفہ زبیری کی بیعت کی تھی اور خلیفہ نے بھی ان سے کوفی کی امارت کا وعدہ کیا تھا اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ خلیفہ نے شروعات میں فرزند رسول کے خون کے انتقام کا نعرہ بھی لگایا تھا اب آپ ہی بتائیے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے خلاف پھر کیوں کھڑے ہو گئے قاتلان فرزند رسول نے کچھ افراد آپ کے لشکر میں بھی ہیں انہیں حوالے کر دیجئے اور جھگڑا ختم چند مجبور اور بے سہرہ لوگوں کو بان کے دے دینا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے ہمارے دین مبین میں الفت اور رحمت پائی جاتی ہے اگر قیدیوں کے ساتھ رسول اللہ کے سلوخ اور سنتِ حسنہ کو یاد کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کا مطالبہ باطل اور حرام ہے دو تین مجرموں کے بہانے آپ چاہتے ہیں کہ ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا دیں کس بنا پہ آپ اس بات کو شریف فریضہ سمجھتے ہیں صوفیانیوں نے بارہا ان بے تکی دلیلوں کے ذریعے شیعوں کو دھوکہ دیا ہے آپ خامو خامنا وقت برباد نہ کریں خاموش کی ہوئے بات کچھ تو بولو تم نے ہمارے دشمن کو کیسا پایا زخمی اور سخت مزاج مختار اور اس کے ماننے والے زبیری خلیفہ کو جھوٹا ریاکار اور وعدہ خلاف جانتے ہیں ان لوگوں نے خلیفہ کے انتقام حسین کی نعرے کو بہانہ بنا کے چاروں طرف یہ دنڈورہ پیر دیا ہے کہ اے لوگو سنو اس سے بڑھ کر جھوٹ کیا ہوگا جو خلیفہ کل تک انتقام حسین کا دعوی رکھتا تھا آج وہ قاتلان حسین کے ساتھ متحد ہو گیا ہے اور ہمارے خلاف لشکر کچھی کر رہا ہے مکہ میں حاشم کے ساتھ برا سلوک اور وہ بھی خلیفہ کے حکوم پر ایک بڑی سنت بن گیا ہے یہ ساری باتیں عراق کے لوگوں کو خلیفہ کے خلاف کر رہی ہیں اور اسی بات نے ہمارے کام کو مزید دشوار بنا دیا ہے بظاہر آپ کے غیر مرائی تیر پتھر پہ جا لگے ہیں گویا مختار کے ہاتھوں میں آسائے موسا ہے جو ازدہا بن گئی ہے اور تمہارے جادوی ساپوں کو ڈس رہی ہے مختار کوئی چھوٹا حریف نہیں ہے امیر وہ سیاست کے میدان کا جادوگر اور میدان جنگ کا موجز نمہ کہہ رہے جاتا ہے وہ ہماری ایک آس سادی سی تدبیر سے تو مغلوب نہیں ہو سکتا نا مگر پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ میرے تیر پتھر پہ جا لگے ہوں ابھی تک مجھے بن وہاپ سے کافی امید ہے ذرا سا ہوسٹل سبر چاہیے موسیقی 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 دیکھا تم نے محلب دیکھا نا کہ ان حنامزادوں پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا کیا تمہیں واقعی یہ توقع تھی کہ یہ لوگ بغیر چونچورا کہ میزان میں چلے جائیں گے تو پھر یہ لوگ ہمارے ساتھ کیوں ہیں کیوں کہ انہیں آپ کی حمایت کی ضرورت تھی کم حمایت کی ہے کہ ہم نے ان کی نائے جتنی حمایت آپ نے کی ہے اس کے مطابق یہ لوگ آپ کے لشکر میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے خون کی خیمت دیں گے میدان میں اتر جائیں گے صحیح موسیقی 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 تم لوگ جہاد کے لیے آئے ہو یا تماشا دیکھنے فلحال تو ہم لوگ جہاد کا تماشا دیکھنے کے لیے بلائے گئے ہیں تاہب کی شجاہ دیکھ کر بہت مزا آیا صحیح تو پھر حملے کی رضا مندی کیوں دی تھی اس چوچرہ کا آپ سے کوئی تعلق نہیں جب کبھی نقشہ کھیچنے والے نے سوال پوچھا ان کا جواب میں دے دوں گا اللہ اکبر شاہباش دلاور مرحبا شاہباش ہمارے شیخ کیا کارنامہ دکھایا ہے تم نے محلب محلب یہ ہی تھا ابھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا شیخ مو توڑ تماشا مارا ہے تم نے زبیر کے بیٹی ہو مرحبا 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 مزاق اُڑایا ہے تم لوگوں نے ہمارا اپنے غصے کو تم اور تمہاری پیشن گوئیوں کی اززا تو احترام اپنی جگہ پر جنگ کا کوئی قائدہ اور قانون ہوتا ہے ہماری آج کی جنگ کا نام مزاق تھا اس شکاری کا مزاق جو شیر کو سمجھے بغیر شیر کو شکار کرنے چلا گیا اور اسے دیکھتے ہی اس کی حیبت سے خوفزد ہو گیا اور بھاگ کر واپس آگی جنگ شروع کرنے کا مطلب ہوتا ہے پنچ آزمائی آج آپ حضرات کی بے وفائی کی وجہ سے بن کامل شاکری نے عباد ابن حسین کو میدان میں ہرا دیا خدا گواہے کہ میں نے صرف برابر بھی بے وفائی نہیں کی یہ ناچیز آپ کی درائیت کے تحت شیر کو پہچانے پر معمول ہوا تھا اور اس کی حیبت اور قدرت کا علم رکھتے ہوئے میدان میں گیا اور اپنی تعوانائی کے مطلب ایک آگے بڑھا اور کاری زرب لگائی مگر آگے پیشے اور دائیں بائیں جانیب سے میری حمایت ہونی چاہیے تھی جو کہ نہیں ہوئی مجبوراں مجھے پیشے ہٹنا پڑھو ان حضرات سے پوچھو کہ تمہاری حمایت کیوں نہیں کیوں انہوں نے کہا ہے یہ منحوس شبس یہ شبس آج کل شبس نہیں ہے شبی ہے اچھا کیا یہ تم لوگ کی نئی چال ہے کل تک تو شبس تم لوگ کا ذہین ترین سیاستدان تھا یہ کیسا سائے ہے کہ حضرات اس کے اشاروں پر چلتے ہیں اور اس کی اجازت کے بغیر پانی بھی نہیں پیتے ہیں شبس اگر عباد کی حمایت پر نہیں گیا تو تم لوگوں نے کیوں کچھ نہیں کیا ہم جب چلنے کے لئے تیار ہوئے تو ہم نے جنگ روکنے کا نکارہ سنا اور خامنش کھڑے رہ گئے یہ جھوٹ ہے بھائی عباد کے حملے کے دوران میں ان لوگ کو بغور دیکھ رہا تھا ان کا جائزہ لینے کے لئے میں شبس پہ کچھ قریب ہوا مگر ایسے قریب ہوا کہ یہ لوگ مجھے نہ دیکھ سکیں میں نے دیکھا یہ لوگ عباد کی حمایت کے لئے آپس پہ مسورہ کر رہے تھے شبس کا کہنا تھا کہ ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں سے دیکھیں نہ جائیں مجھے معلوم ہے جعفر معلوم ہے مجھے شبس کے پچھلے چند دنوں سے اس چوہے بلی کے کھیل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کا ہمارے لشکر میں ہونا ایک سائے کی مانند ہے وہ موجود ہے بھی اور نہیں بھی اس کی سیاست ان لوگوں میں بھی سرائیت کرتی جا رہی ہے اب یہ لوگ دور ہی کھڑے ہوا کریں گے اور جنگ کا نظارہ دیکھیں گے اور اپنے دل میں ہم پر اور ہماری ہماکتوں پر کہہ کہاں نگا کر ہسیں گے کتنا اہمہ گدا ہے ہم اس پر سواری کرتے رہیں گے اور اس قوم کے پیچھے چلتے رہیں گے ممکن ہے دیر سے منزل کو پہنچیں مگر صحیح سلامت پہنچیں گے کیا میں بھی اس مثال کی زد میں نشانہ بن رہا ہوں بہت کا رخ مت موڑو بے عدب بتمیز تم ہو جو امیر کی موجودگی میں ان کی جگہ بات کر رہے ہو شہزادے میں نے امیر سے پوچھا ہے تم سے نہیں ابنے ہور محلق کی تطبیر کے مطابق آج تو تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا تھا بہتر یہ ہوگا کہ تم چپ رہو اور اپنی دم کو اس گروہ کی دم سے نہ باندو جی امیر میں نے حکم کیا کہ چپ رہو نہ کہ چلے جاؤ کان کھول کے سن لو بن عشس اور تم بھی بن حجات آج بنی زبیر کی حکومت کو تم جیسوں اور تمہارے اس عقلِ کل شبس کو پنہ دینے اور تم لوگوں پر بروسک کرنے کا کمیازہ بکت نہ پڑ رہا ہے تم لوگ وہ افراد ہو جن کے ہاتھ کونیوں تک اہلِ بیتر حسول کے خون سے آلودہ ہیں پھر بھی توبہ کا دامن تھام لیا بہت خوب میرے بڑے بھائی جنابِ خلیفہ اور میں نے اس بدنامی کو قبول کیا تاکہ رسول اللہ کی سنت کی پازداری کریں اگر اب بھی باز نہیں آوگے اور پہلے کی طرح چالاکی اور مکاری دکھاؤگے تو میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہکار نہ ہوگا کہ تم لوگوں کو مختار کے حوالے کر دوں اور اس تنازے کو ختم کر دوں امیر کچھ تو پردہ پوشی کیجئے محلب یہ واقعہ کوئی سیاست بازی نہیں ہے جو تم جیسو کی زہانت سے حل کی جائے اس گروہ نے لشکر کی آنکھوں کے سامنے ہم سے خیانت کی ہے وہ بھی اس شخص کے حکم پر جو ان کے سروں پر سایا ہے اور میری نظر میں بھیڑیا ہے جب ہم سے پناہ مانگے آیا تو سر سے پیر تک شرمندگی اور زلت سے بڑا ہوا تھا ہم نے دل سوزی اور فرض کے تحت اس پر ہونے والے ظلم کے خلاف قدم اٹھایا مگر آج وہ ان حضرات کی گردنوں جتنی موٹی دم نکال کے ہلا رہا ہے وہ خود تو سامنے آتا نہیں ساتھ ہی ان کی حمایت میں بھی رکاوٹ بن رہا ہے کیا یہی انصاف ہے؟ جنابِ امیر آپ کو غصہ ہونے کا حق ہے اور فیصلے کے معاملے میں انصاف کا دامن چھوڑنے کا بھی شبس کو عباد کی حمایت نہیں کرنی تھی میں نے یہ بات کی پریشانی کے پوری دورانیے میں اسے منانے کی پوری کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا بہرحال کل بھی جن ہونی ہے کل میں میدان میں جاؤں گا اور آپ دیکھیں گے کہ میں کس طرح مجوسیوں کی لشک کا کلا کما کرتا ہوں دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو جا سکتے ہیں آپ آج آپ لوگوں نے وہ کام کر دکھا ہے کہ اگر بنی زبیر کے پاس ذرا سے بھی عقل موجود ہو تو انہیں اپنا ساز و سامان جمع کر کے چلے جانا چاہیے چروہوں والے مشگلے کی طرف امیر یہ بائید ہے کہ انہیں بھیڑے چرانے کا کام آتا ہو البتہ ہون چرا سکتے ہیں اب تک زبیر کے اونٹوں کا ریورٹ بسرا میں کافی مشہور ہے زربل مسئل میں مناقشہ نہیں ہوتا اب وہ لوگ چاہے بھیڑے چرائیں یا پھر اونٹ یہ تو تیہ ہے کہ یہ لوگ حکومت اور سیاست کے اہل نہیں ہیں یہ نکتہ محلے فکر ہے اور ایسا نتیجہ نکلنا جنگ کے نتائج پر اثر انداز ہوتا ہے امیر آپ اس نتیجے پر کیسے پہنچئے آج تک میں یہ سمجھتا تھا کہ محلب کا مصب کی فوج میں موجود ہونا بہت جلد کامیابی سے ہم کنار کرا سکتا ہے ان کی آج کی آرائش سے یہ پتا چلتا ہے کہ مصب کے سرداروں میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی منمانی شروع کر دی ہے ایباد کو میدان میں بھیج رہے ہیں وہ بھی اس کی عمایت کے بغیر یعنی یہ ان کی مشتر کا تدبیر نہیں ہے ہم اسی کمزوری کے نکتے سے دشمنٹی گردن دپوچ سکتے ہیں ابو عمرہ پریشان ہو میرے بھائی میری پیشانی کی گرہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھی ہے امیر میں اب تک ان بھائیوں کی جانب سے کڑ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کی متعلق ظلم کیا ہے مجھے اس وقت سکون ملے گا جب میں بیچ میدان میں کھڑا ہوں گا کل بھی کارنا میں دکھانے کا دن ہے تم تم بشکل دنوں کے لیے بچایا ہوا خزانہ ہو میں ابو عمرہ کے تجربات اور جنگی توانائی پر شرط لگانے کے لیے بھی تیار ہوں ممنون ہوں امیر میں سرہ پر تسلیم اور تابع ہوں یقیناً کل علی کے موریدوں کے کارنا میں دکھانے کا دن ہے جائیے اور تیاری کیجئے ابن وہاں جی امیر آؤ بیٹھو تمہارے خیال سے ابو عمرہ اداس کیوں تھا یہ بات واضح ہے کہ وہ اداس اس لیے تھا کیونکہ وہ لشکر کا سپاہ سالار نہیں ہے کیا مطلب ایک بات بتائیے امیر آخر کیوں ابو عمرہ کے ہوتے ہوئے جو کچھ حرصہ پہلے تک مختار کا دایا بازو تھا حرورہ کی سپاہ سالاری آپ کے حوالے کر دی گئی یہ امیر مختار کی مرضی ہے یقیناً مجھے سپاہ سالار بنان میں کوئی مسئلہ دھوگی بعض اوقات آپ کا سیدھا پن مجھے ڈرا دیتا ہے امیر ایک دن تھا کہ جب ابو عمرہ قیام کا سب سے پہلا فرق تھا اس نے بہت سی فتوحات کی ہیں مختار کے خفیہ آدمیوں کا سردار تھا اور آج ایک عام سا سپاہی ہے آپ کی رکاب میں عام سپاہی ہے اتنا بڑا فرق آپ کے لیے بے معنی ہے مثلاً کونسا مطلب ابو عمرہ مختار کی نظروں سے گر گیا ہے اس کی چونچران کو میں نہیں جانتا وہ حرورہ آیا ہے تاکہ اپنی عزت دوبارہ کما سکے کھل کے بات کرو کیسی عزت ابو عمرہ حرورہ میں کھل کر کوئی کارنامہ نہیں دکھائے گا تاکہ مختار کو یہ ثابت کر سکے کہ وہ اب بھی قیام کا پہلا فرد ہے شاید اس نے کوئی تدبیر بنا رکھی ہو کہ ہم حرورہ میں بن شمیت کی سپاہ سالاری میں ہار جائیں اور یقیناً اس کی یہ لحاظ بازیاں بس مو چھپا کے رہنے کے لیے ہیں یہ ناممکن ہے تم ذاتی طور پر عجموں کے خلاف ہو مخالف ہونا اور شک کرنا برا تو ہے مگر جرم نہیں ہے ایک سادہ سے امتحان کے ذریعے یقین تک پہنچ سکتے کیسے یوں کرو کل ابو عمرہ کو میدان میں بھیجو مگر گھوڑے پر نہیں پیدل کہہ دو کہ عجم افراد گھوڑوں سے اتر آئیں اور دشمن سے لڑنے چاہیں اور پھر ابو عمرہ کی اپنے سپاہ سالار کے خکم کی فرما برداری یا نافرمانی اس کی اندرونی نیت کو ظاہر کر دے گی موسیقی 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 بابو عمرہ موسیقی 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 کوئی حکم ہے میرے لائق امیر کیا تم تیار ہو بہادر بہتاب ہوں امیر خاص طور پر جبکہ مجھے بین اشت سے لڑنا ہے میں جانتا ہوں اب امبرام میں جانتا ہوں تم شکر کے خاتل ہو تمہارے ہاتھوں سے وہ لوگ مانے گئے ہیں جو فرزند رسول کے قتل میں سب سے زیادہ بیچین و بے قرار تھے مجھے شک نہیں ہے کہ یہ خبیز بین اشت بھی تمہارا ہی شکار ہے صرف ایک شرط پر تو میں اس سے لڑنے کے لئے بھیجوں گا کیسی شرط امیر پیدل میدان میں جاؤگے گوڑے پر نہیں لیکن میرے سپاہی سوار ہو کر لڑنے میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں بھابو امکرا تو میں مجھ پر بھروسہ ہے یا نہیں جھٹلانے والے پر لانا تو اگر آپ پر بھروسہ نہ ہوتا تو کیا میں آپ کی رکاب میں ہوتا میں یہ سمجھتا ہوں اگر تم اور تمہارے آدمی پیدل میدان میں جاؤگے تو زیادہ طاقتور ہوگے لیکن میں اور میرے لو لیکن کی بات مت کرو اگر نہیں جانا تو مت جاؤ میں خود اس بازی کے لئے بہت بھیجین ہوں نہیں شیخ آپ امیر کے پاس کھڑے رہیے اور تدبیر بتاتے رہیے امیر کو آپ جیسوں کی زیادہ ضرورت ہے ہم جا رہے ہیں امیر پیدل ہی جائیں گے سب لوگ گھوڑوں سے اتر جائیں آپ مزاب کریں امیر جو کہہ رہا ہوں وہ ہی کرو مہران اتر جاؤ گھوڑوں سے جو حکم آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں کیا یہ پوچھنے کا حق ہے ہمیں حق تو وہ ہے جو اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے ہم صرف اوپر والوں کے احکامات ماننے پر معمول ہیں سب اتر جائیں گھوڑوں سے سب اتر جائیں ابن عشاس مزاب کی بات تمہیں مت آؤ اس سے ہماری اور ہماری قبائل کی حمایت کی ضرورت ہے پھر یہ بے شرم شخص اس بے غیرت کے پاس پہنچا ہوا ہے غلط کیوں سوچتے ہو خدا آپ زکر رہے ہیں شرم ہے کیا دیکھو شبس اب میری عربی رکھ پھڑک گئی ہے اب مجھے نہ روکنا ابن سبیر کی باتیں میرے لئے اس شیر کو دیکھ کر ڈر جانے والے خچر کسی ہیں زمین پر سو میں پٹکتا ہے اور خرک کرتا ہے آج یہ ثابت کر دوں گا کہ بنی زبیر عراق میں ہمارے بغیر کچھ نہیں ہیں جاؤں مجھ سب کو بتا دو کہ ہم تیار ہیں جی امیر یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ ہم بھاگ جائیں گے کچھ سمجھ نہیں پا رہا مجھے مختار کی فکر ہو رہی ہے مہران ان لوگوں کی مختار سے بیعت صرف قوم اور قبیلے کی بنیاد پر ہے آج ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ایرانی کی مختار سے بیعت بیعت ایمانی ہے موسیقی 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 اب وہ عمراء ہے مگر یہ بیدل کیوں آیا ہے ممکن ہے یہ کوئی چال ہو شاید اور شاید محلق کے غیر مرئی تیر نشانے پر لگنے بارحال ان کے پیچھے کی جانب زیادہ دھیان رہے ابن اشز اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو اپنے بیٹے کو خود سے پہلے مردے نہ بھیجتے وہ نوجوان ہے اور ہزاروں خواب رکھتا ہے تم مرنے کے زیادہ حقتار ہو اگرچہ اس کا بھی زندہ رہنا آفت سے کم نہیں موپن کرو مجوسی عجم آج تک تم نے چھترے بھی ہمارے لوگ کردل کی ہیں اس کے پندلے تمہارے سر کو اپنے پاپ کے حوالے کر دوں گا موسیقی اگ doctr نہیں اگر کرتے کم conducted موسیقی 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 تم بس جدایاں کر رہے ہو میری بہن سے شادی کی شنگ سر ابو عمرہ ہے یہ تو انصاف نہیں ہے تم چاہو تو منظور نہ کرو کوئی بات نہیں اور آپ کی نظروں کی تیزی ابو عمرہ کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے موسیقی 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 تمہیں یاد ہے ہم کتنے بیچین تھے میدان جنگ میں جانے کے لیے اچھی طرح یاد ہے امیر آج کل میں پھر سے اتنا بیچین ہو گیا ہوں کہ گویا میرے اندر کا جنگ جو میری تلوار پر ٹیک لگایا ہے اور میرے گھوڑے کی زین پر سوار بیٹھا ہے تم سے کیا مخفی ہے آج کل میں بھی کسی پنجرے سے آزاد ہوئے پرندے کسی حالت رکھتا ہوں اس ملحوس اولاد سے لڑنے کیلئے بزاتے خود بیتاب ہوں امیر مجبوری ہے آپ کو اپنا دل مارنا ہی ہوگا آپ کو کوفے میں ہی رہنا چاہیے اگر آپ میدان میں گئے تو محلب سمجھے گا کہ آپ اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اتریں اور یہ ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہوگا میں جانتا ہوں کہ آن تم ٹھیک کہتے ہو مجھے مجبوراً کچھ بدد کے لیے اگرچہ چھوٹی ہی یوں نہ ہو کوفے میں رہنا ہوگا اسی لیے میں جاتا ہوں کہ تم فوج کے سپیسہ لار رہو گستاقی کی معافی چاہتا ہوں امیر آپ ایک بار پھر مجھے معاف کر دیجئے ہمارا مقابلہ ایک موزی دشمن سے ہے محلب کو صرف یہ خبر ملنے کی دیر ہے کہ ہماری فوج کا سپہ سلا رکی رانی ہے پھر وہ عرب اور عجم کا کھیل شروع کر دے گا اور فوج کو درہم برہم کر دے گا اجازت دیں کہ ایک گمنام سے سپاہی رہوں جو آخری سانس تک اپنی بیعت پر باقی رہے مرہا باقیان تمام تاریکیاں ہمیشہ سے دل کی روشنی کے آگے مغلوب رہی ہیں تمہاری روشن دلی کو یا وہ درہ نایاب ہے جو تم نے درد کے دریہ کی کہرائی میں پائی ہے مبارک ہو تمہیں مبارک ہو تمہاری 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 مجھے آپ کے حکم کے بغیر ہلنا نہیں چاہیے تھا مگر اپنے دل کی گھرار کے آگے ہار گیا کیا ہوا ہے کیا پیدل کیوں گیا میدان سے کوئی خبر کیوں نہیں آتی ذرا ہنسلے سے کاملو بندہ خدا ابو عمرہ ابھی تو میدان میں گیا ہے اس کی کامیابی کی اطلعان قریب آنے والی ہے وہ پیدل کیوں گیا ہے صرف ایک احمقانہ سوئے زن کی وجہ سے مجھے بھی فکر ہونے لگی ابن کامل تم اور تمہارے آدمی ابو عمرہ کی مدد کو فوراں جاؤ جی امیر جی امیر جی امیر جی امیر جی امیر موسیقی 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 لیکن تم کیوں گیان تمہیں تو عرب کے متعصف منافقوں کی جہالت کا پتا تھا تم کیوں ان کی ماخت گیا کہ تسلیم ہو گئے گھوڑے سے کیوں ہوت رہے تمہیں یاد نہیں مالک اشتر نے زفین میں کیا 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 کیا